اس اپسوڑ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اکنجی کے پڑاؤں میں سلطوک بالی بی سے کہتا ہے ہم جب اس کا سر کٹنے کا انتظار کر رہے تھے تب وہ مسلحہ افواج کا سربراہ بن گیا سپاہ سالار میں تو اس پر یقین نہیں کر سکتا میرے حضور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم اس کے پیچھے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں ہم کیسے لڑ سکتے ہیں اس کے جنڈے تلیہ پنجان خطرے میں کیسے ڈال سکتے ہیں میرے حضور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو بالی بی اسے کہتے ہیں ہم سپاہ سالاروں کی خدمت نہیں کرتے ہم صرف اپنے مقصد کی خدمت کرتے ہیں یہ سرنکر سلطوک کہتا ہے میرے حضور حمزہ اور جاندارلی کی غداری ظاہر ہے یہ ناقابل یقین ہے اور جن چیزوں سے جاندارلی نے مجھے بھی تکلیف پہنچائی وہ جان لیں بالی بی اسے پرسکون کرتے ہوئے کہتے ہیں نہ ریاست اور نہ ہی پرچم اس کا ہے اور یہ زندگیہ ہماری نہیں ہیں زندگیوں کو ناقابل برداشت بنا دیں گے میں آپ سے حمزہ یا جاندارلی کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایدھرنی میں جاندارلی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے خیر الدین مجھے میری اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے میرے خیر الدین کی حفاظت فرما میرے اللہ میرے بدیجے کی حفاظت فرما ادھر خیر الدین دوانہ ہونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے جاندارلی اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تو وقت آ گیا ہے ماشاءاللہ میرا رب تمہیں بری نظر سے محفوظ رکھے میرا خیر الدین جسے ہم لوری دے کر سلاتے تھے اور ہماری آنکھوں کا تارہ تھا اب ایک نوجوان بند کر میرے سامنے کھڑا ہے تو خیر الدین اس کے ہاتھ کا بوسر لیتے ہوئے کہتا ہے مجھ پر اپنا ہاں کھلال کیجئے گا چچا میں شاید واپس نہ آ سکوں جاندارلی پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو ہو سکتا ہے کہ تم آؤ اور مجھے نہ دیکھ سکو لیکن تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں واپس آنا ہوگا مد بولو میرے شیر تمہاری قسمت ہماری قسمت سے جڑی ہوئی ہے تمہیں ہماری پرچم کو لے کر بہت آگے جانا ہے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا ہاں کھلال کرتا ہوں مد بولنا کہ اگر تمہارا دل جلے گا تو میرا دل خون کے آنسو روئے گا یہ کہتے ساتھی جاندارلی نام آنکھوں کے ساتھ اسے گلے لگا لیتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بازنطینی تاجر ایک شخص سے کہتا ہے ہم بازنطین کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کی ریایتیں اور مراد حاصل کر سکیں لیکن ہم آپ سے ٹیکس وصول نہیں کر پا رہے ہیں اگر میں وہ قرضہ وصول نہ کر سکو جو تمہارا مجھ پر واجب الادا ہے تو مجھے سفیر کی حیثیت سے نہ تو اس کونسل کے سامنے اور نہ ہی لاتینی کونسل میں بازنطین کے خلاف کوئی اختیار حاصل ہوگا سمجھے تو وہ شخص کہتا ہے مجھے بس ایک آخری موقع دیں ایک ہفتے سے پہلے میرا سارا سامان آ جائے گا اور میں آپ کو قرض ادا کر دوں گا جوابیں متاجر غصے سے کہتا ہے تم ضرور ادا کرو گے یہ ہفتہ اور میرا سبر ختم ہونے سے پہلے پہنے اس مکروز شخص کے جاتے ساتھ ہی پلیتانو وہاں پہ آتا ہے تو تاجر کھڑے ہو کر اسے عزت سے خوشامدیت کہتا ہے پھر پلیتانو کہتا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باہر کیا ہوتا ہے ہر ایک نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے آپ کو ہمیں دیواروں کے درمیان پھنس جانے سے گمراہ نہیں کرنا چاہیے میناتو ہم اب بھی مسجد کی سب سے طاقتور سلطنت ہیں ہمیں اس شہر کی ضرورت ہے اور اس شہر کو ہمارے اتحاد کی ضرورت ہے بلکل تمہارے اور نوترس کی طرح یہ سن کر میناتو غصر سے کہتا ہے میں اس کی جانے سے اب بہت خوش ہوں آپ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں جواب میں پلیتانو کہتا ہے نوترس جلد آ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتا تم دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو لیکن تم دونوں تاجر ہو اور تم دونوں یہ جانتے ہو کہ پیسے سے کیسے نمٹنا ہے میناتو کھڑے ہو کر چلاتے ہوئے کہتا ہے میں صرف ایک تاجر نہیں ہوں بلکہ میں وینس کا سفیر اور لاتینی کونسل کا رکن بھی ہوں اس پر پلیتانو کہتا ہے نوترس روم کا بڑا حاکم بھی ہے میں یہ طاقت کے اظہار کے طور پر نہیں کہہ رہا مگر اگر روم گر گیا تو کوئی تجارت باقی نہیں بچے گی آپ کو متعد ہونا چاہیے میناتو کہتا ہے ہم اس کے دشمن نہیں ہیں لیکن وہ ہمارا دشمن ہے بہتر ہے کہ آپ یہ نوترس کو بتائیں جوابن پلیتانو کہتا ہے میں اس سے بھی بھولنا ایدرنی میں ریزو سلطان سے کہتا ہے میں نے شہنشا سے بات کی سلطان وہ ہمارے جال میں پھنس گیا ہے سلطان پوچھتے ہیں کیا اسے شک نہیں ہوا تو ریزو کہتا ہے نہیں شہر پہ صرف خوف کا غلب آئے تو اس لیے انہیں امیدوں پر قائم رہنا ہوگا یہ سن کر سلطان کہتے ہیں تمہارا راستہ مشکل ہے کیا تمہیں ناکامی سے ڈر نہیں لگتا اس کے نا کہنے پر سلطان مزید کہتے ہیں ہم پھر بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے میرے عظیم وزید جاندال خلیل پاشا کا بدیجہ خیر الدین تمہارے ساتھ آئے گا وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے ساتھ ہوگا یہ سنتے ساتھی ریزو چلا جاتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں ایک طویل عرصے کے بعد کونسل کا اجلاس بلائے گیا ہوتا ہے دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ اور ہان بھی وہی موجود ہوتا ہے اور لوگ پر جوش انداز میں آنے والے نوترس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اسے دیکھتے ہوئے کافی خوش دکھائی دیتے ہیں نوترس آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ شنشاہ کے کمرے میں جا پہنچتا ہے شنشاہ اس سے کہتا ہے آپ کو اپنی شہر میں خوش آمدی مگر نوترس کہتا ہے اپنا نہیں ہمارے لوگوں کا شہر اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھتے ہیں اور شنشاہ نوترس سے کہتا ہے مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری باتو پر یقین کیا اور واپس آگے جوابن نوترس کہتا ہے میں نے تم پر یقین نہیں کیا میں بازنطین کی روح پر یقین رکھتا ہوں جو کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی شنشاہ کہتا ہے ترک جنگ کے لئے تیار ہو رہے ہیں اور یہ ہم دونوں کی اتحاد کے لئے کافی ہے اب آئیے بازنطین کو مضبوط کریں یہ سن کر نوترس کہتا ہے بازنطین نے ایک ہزار سال تک کبھی ہتھیار نہیں ڈالے اور نہ کبھی ایسا ہوگا ادھر اسمان کو سنطینیہ شہر کے باید جا پہنچتا ہے بازنطینی سپائی اسے رکھتے ہوئے پوچھتے ہیں تم کون ہو اور کیوں آئے ہو جوابن اسمان کمان پر موجود نشان انہیں دکھاتے ہوئے کہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس علامت کے ساتھ یہاں کیوں آیا ہوں نشان دیکھ کر سپائی کہتا ہے یہاں کوئی اور آیا کرتا تھا کیا آپ نئے ہیں یہ سن کر اسمان کہتا ہے وہ انتقال کر گیا ہے یہ سنتے ساتھ اسپائی اسے اندر جانے کی اجازت دے لیتے ہیں ناظرین اسمان یہاں پہ سادی کی علامت کے ساتھ داخل ہوا ہے اور سادی ہم جانتے ہیں کہ مارا جا چکا ہے دوسری طرف کھانے کے میز پر نوترس کہتا ہے تو محمد وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے عوام اجداد نہیں کر سکے ترکوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے نوترس کی بیٹی اینہ بھی کہتی ہے ہم نے اس کی طاقت کو موریا کے محاصلے میں دیکھا ہے لیتانو کہتا ہے ہمیں بھی یہی خدشات تھے ان ہتھیاروں کا روخ ہماری دیوانوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے محمد جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے وہ جوان بھی ہے اور اکنمند بھی یہ سن کر شنشاہ پوچھتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو نوترس کہتا ہے میں مکمل اور وسی اختیارات چاہتا ہوں سینیٹ کو اپنی سابقہ آزادی دوبارہ حاصل کرنی چاہیے اور یقیناً شنشاہ تمہیں کچھ فوجی ذمہ داریاں بھی دینے کی ضرورت ہوگی شہر میں معاشی تقسیم اور حفاظت کو یقینی بنایا جانا چاہیے تو شنشاہ کہتا ہے کوئی بھی شنشاہ اپنے اختیارات کو محدود نہیں کرنا چاہتا جوابن نوترس کہتا ہے تو کوئی بھی کھوئی ریاست کا شنشاہ نہیں بن سکتا کستانتینوس ہم سب کو کچھ لیایتیں دینے کی ضرورت ہے جوابن شنشاہ کہتا ہے یہ مجھے پسند آیا ہم سب کو کچھ لیایتیں کرنی چاہیے میں تمہیں اختیارات تو دے دوں گا مگر مواسطے کے دوران تمہاری افسانوی دولت کی ضرورت ہوگی اگر تم پچاس ہزار بازنٹینی سونے کے سکھے فرام کر سکتے ہو تو یہ ایک اچھی شروعات ہوگی تو نوترس کہتا ہے میری دولت اور میرے خاندان بازنٹین کے مقابلے میں اہم نہیں ہیں اگر میری درخواستیں پوری ہوئیں تو میں کسی بھی قربانی سے درویغ نہیں کروں گا اور اس کے ساتھ ہی ان کے درمیان معایدہ تیہ پا جاتا ہے ادھر جنگل سے ریزو خیر الدین اور سپیہوں کی ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے خیر الدین اس سے کہتا ہے تم دیواروں کو اڑانے کیلئے کافی گولہ بارود لے کر روانہ ہوئے ہو تم نے سلطان کی پیشکش کو بلا ججہ قبول کر لیا مگر کیوں تو ریزو کہتا ہے کیا دنیا کے سلطان کو نہ کہنا آسان ہے خیر الدین اس سے پوچھتا ہے تمہارے ہوئے نشین کی دوست اس بھرے میں کیا کہتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں تم ایک دوستر سے مشورہ کی اب غیر کام نہیں کرتے ریزو کہتا ہے تم نے مجھے کوئی اور سمجھ لیا ہوگا میں وہ سب کچھ کروں گا جو میں کر سکتا ہوں میں کسی کو جواب نہیں دیتا یہ سن کر خیر الدین کہتا ہے انشاءاللہ تم سلطان محمد کو کسی اور جیسا نہیں سمجھو گے اب بتاؤ ترابزون جانے کے لیے کون سا راستہ چنیں گے تو ریزو کہتا ہے جازو اس ہر جگہ ہو سکتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں گا یا کون سا نشنات پیچھے چھوڑوں گا اور اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں کسطنطنیہ میں اسمان دور کھڑے ہو کر ارحان کی حوالے کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے بایٹ سپاہی دائینات ہوتے ہیں اور آگے بڑھ کر ہاتھ مو دھوتے ہوئے موقع کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے ادھر جنگل میں ریزو بیٹا سیپ کھا رہا ہوتا ہے اس لئے میں خیر الدین کے ایک سپاہی اس کے پاس جاتا ہے اور چھپ کر اسے خط دیتے ہوئے کہتا ہے میرے حضور یہ ریزو کے پھل میں تھا خیر الدین بھی چھپکے سے خط کھول کر اسے پڑھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے میں نیفتہ اور جنگجو کے لیے شکر گزار ہوں جو آپ ریزو کے ساتھ بیجیں گے ریزو نے محمد کو جال میں پھنسا لیا ہے ہو شاید اب تمہیں بھی خطرے کے طور پر دیکھے گا سیپ کھاتے ہوئے ریزو بھی ان کی ان مشکوک حرکتوں کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے خات کے آخر میں شینشاہ کستانتینوس کا نام لکھا ہوتا ہے جس سے خیر الدین یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شینشاہ کے ساتھ ملا ہوا ہے خیر الدین اپنے سپائی سے کہتا ہے ہمارے راستے میں آنکھوں پر کپڑا باندھنا اچھا فیصلہ تھا ہمارے پیچھے لوگ آئیں گے جلدی سن تک پہنچو اور انہیں صورتحال سے آگاہ کرو اس کے ساتھ ہی وہ تینوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور خیر الدین کا حکم ملتے ساتھ ہی اس کا سپائی باغ پڑتا ہے ریزو چلات ہوئی کہتا ہے پکڑو انہیں وہ سپائی تو باغ جاتا ہے مگر خیر الدین ان کے جان میں فس جاتا ہے خیر الدین اور اس کا ایک ساتھی جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ لڑنے کی برپور کوشش کرتے ہیں مگر ناکام ہو جاتے ہیں اور جلدی ان پر تلواریں تان لی جاتی ہیں خیر الدین دیزو سے کہتا ہے تم نے جو کچھ سلطان محمد کے ساتھ کیا کیا تم سوچتے ہوگی تم بج جاؤ گے تم اس کی قیمت ادا کرو گے غدار کتے ریزو کے اشارہ کرتے ساتھی اس کا سپائی تلوار کی حتنی مار کر خیر الدین کو بےوش کر دیتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توپ خانے میں مومن علی اور ساروجہ احتیار بنانے میں مصروف ہوتے ہیں ان کے ساتھ موجود باقی لوگ بھی برپور جوش کے ساتھ کام کر رہی ہوتے ہیں اس لئے میں سلطان وہاں پہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کام کیسا چل رہا ہے تو مومن علی کہتے ہیں آپ کی بنائی ہوئی تصویر ہماری رہنمائی کر رہی ہے ہم کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں پھر ساروجہ کہتا ہے دیواروں اور کلوں کی فتح کیلئے کام جاری ہے پھر سلطان آگے بڑھ کر نقشہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں ایسی توپو کی ضرورت ہے جو دفاع کو احلا کر رکھ دیں اور ضرورت پڑھنے پر دیواروں کو توڑ دیں جیس شہر کا بتیس دفعہ محاصرہ کیا گیا ہو اسے فتح کرنا آسان نہیں ہے پھر سلطان باری باری توپ خانے میں موجود تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں اور مومن علی کو ترطیب بھی بتاتے ہیں اسے دوران وہاں زگنوس پاشا آتے ہیں اور سلطان کو چکتی دیتے ہوئے کہتے ہیں نوترس قسطانتینوس کے پاس واپس چلا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نوترس اور دمیتری کے درمیان لڑائی ہوئی ہیں جوابن سلطان کہتے ہیں یہ جاننے کا صرف ایک ہی راستہ ہے تو ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان